ایک گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا کبوتر بیچتا تھا بھائی مجھے ایک اچھا سہت مند کبوتر چاہیے آپ کتنے کا دوگے بھائی صاحب وہ جو سف ایڈن کا کبوتر ہے وہ بہت آلہ نشل کا ہے وہ میں آپ کو شڑ فور شیف ٹین ہزار روپے کا دیڑ ہوں گا ہے یہ تو بہت مہگا ہے ارے بھائی میں نے کبوتر کی ریس نہیں لگوانی کوئی سخصا کبوتر دو میں نے اس کا آج بار بھی کیوں بنانا ہے اچھا بھائی اچھے وہ لوگ کے کھانے کیلئے چاہیے چلو پھر میں آپ کو خچائیت سے بڑھ بھوڑ کبوتر دو سوڑ روپے کا دے دوں گا ٹھیک ہے بھائی دے دو پھر وہ گراہ کبوتر لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسی گاؤں میں میٹھے نام کے لڑکے نے کبوتر پالے ہوئے تھے وہ کبوتروں کو دانا کھلا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک کبوتر بھاگ جاتا ہے آہ 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 آجا آجا واپس آجا لیکن وہ دون نکل جاتا ہے تب ہی وہاں نصیبوں کینچی آتی ہے اور موٹی ناک والی عورت میں ٹینشن میں ہوں میرا عالی نسل کا کبوتر بھاگ گیا ہے اور تجھے مرگے کی یخنی پینے کی پڑی ہے اچھا اچھا جاتا ہوں پھر میٹھا گھر سے نکلتا ہے اور بٹو کی دکان کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے بٹو کے ہاتھ میں اس کا کبوتر ہوتا ہے تو میٹھا وہاں آ جاتا ہے اوہ موٹے بٹو کیا تُو نے میرا کبوتر اپنے پاس رکھا ہوا ہے میٹھے بھائی یہ کبوتر اڑکڑ یہاں آیا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کبوتر آپ کا ہے چل میرا ویرہ پتہ چل گیا ہے نا اب شاباش واپس کر ہاں میٹھے بھائی لے جاؤ پھر میٹھا کبوتر لے کر خوشی خوشی وہاں سے نکل پڑتا ہے جبکہ دوسری طرف نصیبوں میٹھے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ میٹھا پتہ نہیں کان دکل گیا بھوک اسے میرے پیٹ میں چوئے دوڑے ہیں اتنے میں میٹھا آ جاتا ہے دیکھ نصیبوں میری جان کی ٹوٹی میرا کبوتر مل گیا اور یہ دیکھ میں تیرے لیے مرکے کا گوش بھی لے کر آیا ہوں واہ میٹھے ای لیو سو مچ کچ مچ مچ ہی ہے نصیبوں جلدی یخنی بنا میں بھی آج یخنی پیوں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں مجھے اس سے ضروری کام ہے ٹھیک ہے میٹھے جلدیا بھی ہو پھر میٹھا گھر سے نکلتا ہے اور دوست کے پاس آتا ہے جونی کیسا ہے میرے دوست میٹھے میں ٹھیک ہوں سنا کیسے آنا ہوا آج میرے پاس اتنے دنوں بعد یار تجھے آج ایک بہت کام کی بات بتانی ہے وہ جو موٹا بٹو ہے جو گاؤں میں کبوتر بھیجتا ہے تو اسے جانتا ہے ہاں ہاں میٹھے جانتا ہوں وہ بہت بولا سیدھا سادھا انسان ہے بس پھر ہم نے اس کے بولے پن کا فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے سارے کبوتر چوری کرنے ہیں میٹھے میرا ایک دوست ہے جو چوری کرنے کا ایک نمبر کا ایکسپرٹ ہے باہر سے چوری کرنے کی ٹریننگ لے کی آیا ہے اس نے چوری کر کر کے ہی بہت سارے کبوتر پالے ہوئے ہیں واہ پھر تو مزہ آ گیا چل پھر اس کے پاس پھر وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں اور جونی اسے ساری باتیں بتاتا ہے پھر وہ تینوں وہاں سے نکلتے ہیں جونی اور میٹھا درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور وہ آدمی بٹو کے پاس آتا ہے ارے ارے بٹو آپ ہو جی بھائی بٹو میں ہی ہوں خیٹو ہیں آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو بٹو بھائی بات ہی پریشانی والی ہے وہ وہ آپ کی باہت کی طبیعت قراب ہو گئی ہے آپ جلدی جاؤ اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اوہو یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی آپ ایک کام کرو آپ میری ٹکان کا خیال دکھو پلی جی بھائی میں گھر جاتا ہوں اور اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں پھر بٹو وہاں سے نکلتا ہے اور وہ آدمی اس کا سفید رنگ والا کبوتر نکال کر میٹھے اور جونی کے پاس آتا ہے دیکھا پھر میرا کبال کیسا چوری کیا میں نے اس کا یہ کبوتر واہ بھائی صاحب مان گئے آپ تو ایک نمبر کے نہیں بلکہ دو نمبر کے چور ہو بس کرو میری اتنی تاریفیں چلو اب نکلتے ہیں پھر وہ تینوں گھر آ جاتے ہیں اچھا بھائی مجھے اب دیر ہو رہی ہے میں نے گھر جا کر مرگے کی یکنی بھی پینی ہے یہ کبوتر مجھے دے دو تاکہ میں جاؤں اے تو پیگلتے رہی ہو گیا چوری میں نے کیا تو کبوتر بھی میرا ہے جونی یہ کیا بول رہا ہے سمجھا اسے یار دیکھ چوری کا مشورہ ہم نے تجھے دیا تھا تو یہ کبوتر ہمارا ہے جونی میں نے جان پر گھیل کر چوری کی ہے اچھا تمہیں کام کرو میں چوری کرنے میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا تم چوری کر کے کبوتر رکھ لینا پر یہ کبوتر میں نہیں دوں گا میٹے تو پریشان مت ہو ہم کل اور کبوتر چوری کر لیں گے وہ کبوتر تو رکھ لے پر یار تو ہمیں چوری کرنے کا طریقہ سمجھا کہ کیسے تو نے بٹو کو چکما دیا پھر وہ انہیں سارا طریقہ سمجھاتا ہے جبکہ دوسری طرف بٹو گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے امہ جی آپ ٹھیک ہیں ہاں بٹو میں ٹھیک ہوں مجھے کیا ہونا پر تو کیوں بوچ رہا ہے یار اس کا مطلب اس آڈبی نے مجھے پاگل بڑھایا ہے ڈال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کیا ہوا بٹو بیٹا تو کچھ پریشان لگ رہا ہے کچھ نہیں ماجی اب کھانا پکاؤ میں دکان پر جا رہا ہوں پھر بٹو دکان پر آتا ہے وہ آدمی کہاں گیا میں اپنے کبوتر کو دیکھتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا سفید والا کبوتر نہیں ہوتا آئی یہ کیا ہو گیا وہ میرا مہنگی والا کبوتر چھوڑی کر کے لے گیا پھر اگلے دن میٹھا اور جونی اس آدمی کے پاس آتے ہیں چل یار چل کبوتر چھوڑی کرنے آج تمہیرا بھی کمال دیکھے گا پھر میٹھا اور وہ آدمی درکھ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور جونی بٹو کے پاس آتا ہے بٹو بھائی بٹو بھائی آپ کی ماں کی طبیعت چانہ خراب ہو گئی چل دی گھر جاؤ اور انہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی گھر سے آیا ہوں میڈی امی بلکل ٹھیک تھی اور اس طرح کا جھوٹا فرادیا کل بھی آیا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے میں نے گھر جا کر دیکھا تو امی بلکل ٹھیک تھی ارے بھائی کل جو بھی فرادیا تھا مجھے نہیں پتا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو مت جاؤ مرنے دو اپنی ماں کو ارے نہیں بھائی نہیں آپ سچ کہہ رہے ہو تمہارے کبوتروں کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی آپ پلیز جہاں پر ٹھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ میں امی کو لے کر جا کر ڈوکٹر کے پاس جاتا ہوں نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے اور بھی ضروری کام کرنے ہیں بھائی پلیز آپ کھڑے ہو جاؤ ورنہ کوئی میرے کبوتر چھوڑی کھڑ کے لے جائے گا اچھا اچھا ٹیک ہے تمہیں جلدی واپس آنا ٹیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ بٹو پریشانی میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور لڑکا بٹو کا ایک اور کبوتر نکال کر میٹھے اور اس کے دوست کے پاس آتا ہے دیکھ لو میرا کمال میں نے اسے اللو بنا دیا اور یہ کبوتر لے لیا ارے واہ یار تُو نے فلم کیا ڈالی اسے میں نے کہا تیری امی کی طبیعت بہت خراب ہے پہلے تو اس نے یقین نہیں کیا پھر میں نے ایسا اسے بات تو مل جایا کہ وہ میری بات تو میں آ گیا اب یہ کبوتر میرا ہے چلو یہاں سے یہ کیسی بات ہوئی بھلا تُو نے تو کہا تھا یہ کبوتر ہم دونوں کا ہوگا تو بیٹے گلتو اس کی ماں کی طبیعت خراب کری اور کبوتر تیرا ہوگا ہاں یہ تو بہت اچھا ہے میں کل اس کی ماں کی نہیں بلکہ باپ کی طبیعت خراب کروں گا ماں کی طبیعت تو پرانی ہو گئی ہے اب مارکٹ میں کچھ نیا ہونا چاہیے یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں جب بٹو گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں بلکل ٹھیک ہاں بیٹھی ہوتی ہے کیا ہوا آج پھر تجھے کسی نے بے وکوف تو نہیں بنا دیا ہاں ماں جی مجھے آج پھر کسی نے بے وکوف بنا دیا ماں جی لگتا ہے وہ پھر میرے کبوتر لے جائے گا میں جا رہا ہوں بٹو پریشانی میں واپس آتا ہے اور کبوتر دیکھتا ہے آج پھر اس کا ایک کبوتر کم ہوتا ہے ہائے میں پھر لوٹ گیا میرا کبوتر پھر کوئی لے گیا پھر جب رات ہوتی ہے تو میٹھا سوچتا ہے اب کل میری باری ہے کبوتر چوری کرنے کی میں تو کل موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک نہیں بلکہ کافی سارے کبوتر چوری کروں گا پھر اگلے دن میٹھا اور جانی اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتے ہیں چلو بھائی چلو کبوتر چوری کرنے آج میری باری ہے آج میرا کبال دیکھنا پھر جانی اور اس کا دوست برخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور میٹھا بٹو کے پاس آتا ہے بھائی بھائی آپ کی اببو کی طبیعت اچھانے خراب ہو گئی ہے آپ جلدی جاؤ میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کے کبوتروں کی حفاظت کرتا ہوں بٹو سوچنے لگتا ہے اچھا تو آج یہ مجھے بے وکوب بنانے آیا ہے میرے ٹو اببو ہیں ہی نہیں تو ان کی طبیعت کیسے خراب ہوگی اب ان چوروں کو پکڑنا پڑے گا کیا سوچ رہے ہو بھائی جلدی جاؤ اچھا بھائی آپ دکان کا خیال رکھو میں ٹھوڑی دیر تک آ جاؤں گا پھر بٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو دیکھتا ہے اور وہی چور وہاں آ جاتے ہیں دیکھا تم لوگوں نے میرا کمال کہ کیسے چکمہ دے کر میں نے اسے بھیجا چلو کبوتر چوری کر کے یہاں سے نکلتے ہیں یہ سارے کبوتر میرے ہوں گے نہیں میٹھے میری لالچ اب بڑھ گئی ہے ہم اس کی پوری کبوتروں کی ریڈی ہی لے چلتے ہیں یار میٹھا یہ کتنا غلط کر رہا ہے میں نے اس کا کبوتر بھی اسے واپس کر دیا لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بڑھا کیا ہے اب ان سب کو سبق سکھانا پڑے گا وہ بٹو کی کبوتروں والی ریڈی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بٹو ان کا پیچھا کرتا ہے اور اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کبوتر چوری کر کے آئے ہوتے ہیں پھر بٹو بھاگتا ہوا پولیس ٹیشن آتا ہے اور پولیس والے کو ساری بات بتاتا ہے ٹھیک ہے لڑکے چلو پھر بٹو پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ ٹینوں در جاتے ہیں پکڑ لو پولیس بھائی ان ٹینوں چھوڑوں کو پکڑ لو بٹو بھائی ہم چھوڑ نہیں ہیں ہم تو ان کبوتروں کو سیر کروانے آئے تھے تو وہ تو بیپ جیل کی سیر کرواتا ہو بٹو آج سے یہ سب کبوتر کو مارے ہیں نا یار پھر پولیس والے انہیں وہاں سے لے جاتے ہیں اور وہ سارے کبوتر بٹو کو مل جاتے ہیں